السلام علیکم ورحمت اللہ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاوں کے سلسلے میں آج کی دعا سئی مسلم کتاب ذکر والدعا عن ابی حریرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال ان للہ تبارک و تعالی ملائکتا سیارتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ یہ زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کے ذمہ داری کیا ہے کہ وہ زمین میں چکر لگا لگا کر اللہ کے ذکر کی ذکر اللہ کی مجلسوں بیٹکوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی وہ مجلس ذکر کو پا لیتے ہیں جب کوئی مجلس ذکر وہ پا لیتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ملائکہ بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھاپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں یعنی آسمان دنیا اور زمین کے بیچ کا جو گیپ ہے اسے وہ اپنے پروں سے بھر دیتے ہیں اور یہ ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ ملائکہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور جب یہ مجلس ذکر یہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں مجلس اختتام پذیر ہو جاتی ہے تو یہ ملائکہ وَسَعِدُوا الَسَّمَا پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پوچھتا ہے فَيَسْعَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَمُ بِهِمْ اللہ کو ان ملائکہ سے زیادہ خوب علم ہے مگر اللہ پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے مِنْ اَيْنَ جِئِتُمْ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو وہ کہتے ہیں جِئِنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں اور یہ بندے کیا کہہ رہے تھے يُصُبِّحُونَا کا تیری تسبیحات بیان کر رہے تھے اور وَيُكَبِّرُونَا کا تکبیرات بیان کر رہے تھے پر رہے تھے وَيُحَلِّلُونَا کا تحلیلات سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے وَيَحْمَدُونَكَ اور الحمدللہ تیری تاریفات بیان کر رہے تھے وَيَسْأَلُونَكَ اور تجھ سے سوال کر رہے تھے مانگ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَاذَا يَسْأَلُونَكَ قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ یہ میرے بندے کیا مجھ سے مانگ رہے تھے ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے کہا کہ نہیں جنت دیکھی تو نہیں ہے فرمایا کہ اگر جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا اسی طرح فرمایا کہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے تو پوچھا کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے جواب دیا کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہا کہ جہنم کو دیکھا ہے کہا کہ نہیں تو اگر جہنم دیکھ لے تھے پھر کیا حال ہوتا اور وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے تو رب العالمین جواب دیتے ہیں کہ میں نے ان کے گناہ بخش دیئے اور جو انہوں نے مانگا ان کو عطا کر دیا اور انہوں نے جس چیز سے پناہ مانگی انہیں پناہ بھی دے دی یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ پروردگار اے رب العالمین ان میں ایک شخص وہ بھی تھا فیہم فلانن عبدن خطاون ایک بندہ وہ بھی تھا کہ جو بڑا گنے گار بندہ تھا اس مجلس کی ذکر میں موجود لوگوں کے اندر موجود ایک شخص وہ بھی تھا عبدن خطاون بڑا گنے گار بڑا خطاکار تھا انہا ما مرہ فجالا سماہم وہ گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والا ہو غفرتو میں نے اس سخت گنے گار کو بھی معاف کر دیا جو کہ گزرتے گزرتے ان مجلسے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ گیا کیوں بیٹھ گیا کیوں معاف کر دیا فرمایا کہ یہ اہلِ ذکر ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے رہنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا جو بقاعدہ احتمام کے ساتھ نہیں آیا ہے بھی بڑا گنے گار مگر گزرتے گزرتے اس نے کہا چلو میں یہاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں وہ بیٹھ گیا تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا اب اس حدیث سے میرے بھائیوں ہمیں کیا معلوم ہوا ہمیں بھی چاہیے کہ وقت نکال کر ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جن کے اوپر ملائکہ آ کر اپنے پروں سے ان کو ڈھام دیتے ہیں زمین اور دنیا کے آسمان بیچ موجود کا جو فاصلہ اور غصد ہے وہ اسے اپنے پروں سے بھر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت عطا کرتا ہے جہنم سے بچا لیتا ہے اور جو وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ انہیں وہ پناہ بھی عطا کر دیتا ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے والے مدارس اور مساجد کے اندر سعی بخاری پڑھنے والے سعی مسلم پڑھنے والے قال اللہ قال الرسول اللہ کا قرآن سیکھنے والے سکھانے والے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن کیا ہے قرآن اور حدیث کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تصویحات ہیں قرآن اور حدیث کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا کیا ہے یہ رب العالمین کی تکبیرات ہیں یہ رب العالمین کی تعلیلات ہیں یہ رب العالمین کی تحمیدات ہیں یہ اللہ وعدہ اللہ شریک سے سوال کرنا ہے مانگنا ہے پناہ طلب کرنا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں وقت نکال کے کبھی بخاری پڑھنے والوں کے پاس وقت نکال کے کبھی مشکات پڑھنے والوں کے پاس وقت نکال کے کبھی جامعات کے اندر بلوغ المرام پڑھنے والوں کے پاس کبھی ترمزی اور عبود عبود پڑھنے والوں کے پاس کبھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں آپ کا بیٹھ جانا آپ کے گناہوں کا معاف ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور بھلے آپ کتنے ہی بڑے خطاکار اور پاپی کیوں نہ ہوں صرف مساجد اور مدارس میں پڑھنے والے یہ ذکر اللہ کی مجلس قرآن کے طالب علم قرآن سیکھنے والے سکھانے والے بخاری مسلم اور حدیث طیبہ کال اللہ کال الرسول پڑھنے والوں کے ساتھ محض جا کے بیٹھ جائیں آپ کا یہ بیٹھ جانا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے گناہ بھی ختم ہو میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت کے آلہ درجات اور جنت مل جائے ہم اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری تمناوں اور عرضوں کو اور ہمارے سوالات کو اور ہماری مانگت کو اللہ قبول کر لے تو ضرور وقت نکالا کریں اور جا کر مساجد اور مدارس میں پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جایا کریں قرآن سنا کریں نبی کی حدیث کو سنا کریں آپ کا مساجد اور مدارس میں پڑھنے والوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا یہ آپ کی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یہ آپ کے گناہوں کے ختم ہونے اور آپ کے خطاؤں کے میٹ جانے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ اور یہاں آپ یہ بھی سن لیں بعض اہلِ بیدت نے اس سے مخصوص مجلسِ ذکر پر دلیل لینے کی کوشش کی ہے وہ مجلسِ ذکر کیا ہوتی ہے کہ جناب کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور یاد رکھیں یہ بیدتی لوگ ہیں ان کے سارے عمال مردود ہیں مساجد میں جناب جتہ بنا کر گروپ بنا کر بیٹھ جائیں گے یا مسجدوں کے علاوہ اور پھر شروع ہو جائیں گے اللہ 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 کی ضربیں لگائیں گے پھر اللہ کو چھوڑ کر ہو کی ضربیں لگائی جائیں گی اور پھر ہو کو بھی چھوڑ کر صرف ہم 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 کی ضربیں لگائی جائیں گی اور یوں یہ لوگوں کے دل اور قلب جاری کرنا کہتے ہیں تو یہ سارے عمال بیدتی ہیں اس مجلسِ ذکر سے مراد کیا ہے مساجد و مدارس میں قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے بخاری مسلم پڑھنے والے اب میں صبح سے لے کر دن کے بارہ بجے تک بیٹھا ہوں سیکھ رہا ہوں سکھا رہا ہوں اس بیج میں سیکڑوں مرتبہ سیکڑوں مرتبہ میرے موں سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی تکبیرات اللہ اکبر اسی طرح تحلیلات لا الہ الا اللہ تحمیدات الحمدللہ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر الفاغ اور اسی طرح زبان سے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں مثلاً تھوڑی دیر پہلے ایک question کا answer دیا اللہم تاہیر قلبی من النفاق اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے اللہم تاہیر قلبی من الریا اے اللہ میرے دل کو ریاکاری سے بچا لے اللہم تاہیر قلبی من النفاق منافقت سے دل صاف کر دے وفرجی من الزنا شرمگاہ کو زنا سے پاک کر دے وَلِسَانِ مِنَ الْقَذِبِ زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے وَعِنِ مِنَ الْخَيَانَةِ وَعِنِ مِنَ الْخِيَانَةِ اور آنکھوں کو خیانت بدنظری سے بچا لے تو سبحان اللہ مدارس اور مساجد میں پڑھنے والے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان اللہ تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تعلیلات پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تحمیدات کہتے ہیں الحمدللہ اور اللہ سے یوں سوالات ہو رہے ہیں استاد پڑھا رہا ہے شگید پڑھ رہے ہیں ہاں جی پڑھئے و جی کیا پڑھئے اَنَ عَبْدِ رَحْمَانِ بِنِ زِيَادَةَ اَنْ مَوْلَىٰ عَبِي سَعِيدٍ اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَا اَنَّهُ كَانَ يَدْعُ بِهَا لِهِ الدَّعْوَانِ اللہم تاہر قلبی من النفاق وَفَرْجِ مِنَ الزِّنَا وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةَ فَإِنَّكَ تَعْلَ مُخَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ آپ مساجد میں مدارس میں جا کر پڑھنے والے پڑھانے والے کال اللہ کال الرسول کے ان کی محفلوں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھیں آپ کتنے ہی بڑے پاپی کیوں نہ ہوں فرمایا عَبُدُن خَتَّعُن حلقہ پھلکہ گنے گار نہیں تھا بڑا پاپی تھا اللہ فرماتے ہیں اس خطاکار کو بھی اس گنے گار کو بھی معاف کر دیا جو گزرتے ہوئے ان ذکر کی مجلسوں میں جا کر بیٹھ گیا تو گناہوں کی بخشش کا اور دعاوں کی قبولیت کا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بہت بڑا ذریعہ جا کر ذکر کی مجلسوں میں مدارس اور مدارس اور مساجد میں پڑھنے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیے یہ بیٹھ جانا آپ کی دعاوں کی قبولیت کا سبب بن جائے گا اور آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کیا کہنا مدارس کا اور کیا کہنا مساجد کا اور کیا کہنا کال اللہ کال رسول پڑھنے پڑھانے والوں کا ہمارے نزدیک تو جناب ہم مساجد اور مدارس کے طالبان کو مشودی مخلوق سمجھتے ہیں انہیں ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ نے یہ اے بی سی پڑھنے والوں اور ون ٹو تھری کرنے والوں کے لیے نہیں کہا بلکہ مجلس ذکر ان لوگوں کے حوالے سے کہا تو یہ رتبہ یہ شان ہے آپ بیٹھ گئے اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کر لے گا انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی جنتیں عطا ہوں گی جہنم سے بچنا ہوگا گناہوں کی بخشش ہوگی سوالات اور دعائیں پوری ہوں گی وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین ویٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے ڈبل زیرو نائن ٹو تری ون ٹو سیون نائن سیون فور زیرو فائف ٹو آپ کا بھائی خادم اک کتاب و سنت حافظ محمد اقبال صلافی بن رب نواز بن حق نواز بن غلام حسن